موسیقی السلام علیکم ناظرین آج کے حد عدب کے پرگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کے ہمارے بہت ہی مذہدار سے مہمان موجود ہیں اور ان سے ہم کریں گے گفتگو اور جانیں گے ان کی زندگی کا حال اور ہمارے آج کے مہمان کا نام ہے جناب رفو بھائی السلام علیکم رفو بھائی اسلام علیکم ارے رفو بھائی اسنے گھسے میں کیوں ہے آپ بھلا ارے میں بہت تنگ آ چکا ہوں میں تو ارے تو آپ کس سے تنگ آ چکے ہیں ارے اپنے پڑوشیوں سے یار ارے ایسا کیا کر دیا آپ کے پڑوشیوں نے ارے دو دن ہو گئے اپنا نیٹ نہیں چلا پڑا ہوں میں میاں پڑوشیوں نے اپنے وائی بھائی کا پاسورٹ بندل دیا ہے یہ کوئی بات ہوئی کم بک تنگ کر دیا ہے ارے رفو بھائی یہ تو آپ کے پڑوشیوں کی مردی ہے وہ جو چاہے پاسورٹ رکھیں ارے تو رفو بھائی آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن کیوں نہیں لے دیتے نائے بھائی نائے بھائی نائے میں ایسا پڑوشیوں نے اپنے پیسے پڑوشیوں کی مردی ہے واہ بھائی بھائی کیا بات ہے رفو بھائی آپ کی تو آہ بھائی اپنے سٹوڈیو کی وائی بھائی کا پاسورٹ تو دو جو حدے عدب مینے ایسا کیا کہہ دیا ارے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے ہمارے سٹوڈیو کے وائی بھائی کا پاسورٹ ہے حدے عدب اچھا 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 ارے رفو بھائی آپ اپنا چشمت کو ذرا درست کریں آپ ہمارے شو میں آئے میں آپ کوئی لوگ آڈینٹ دیکھ رہی ہے چاہ سوچیں گے ہو 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 آچھا ہم آپ سے چاہتا ہوں اب دیکھو پڑاشیوں کا کھوڑے کا نبا بھار رکھتے تھے وہ جمعہ دالنے جاتا تھا ہم نے بھی اپنا کھوڑا لانا چرو کر دیا اب دیکھو ہم نے پیسے بچا لیے نا اوہو یعنی آپ نے ہر مہینے جمعہ دار کے بھی پیسے بچانا چرو کر لیے اب دیکھو دو مہینے کے بعد ہی اپنا کھوڑے کا نبا ہٹا بیا اور جمعہ دار کو خود کتنا دینے لگے اب آخر پڑاشیوں کو بھی تو حق ہوتا ہے کوئی ارے تو رفو بھائی آپ اپنے جمعہ دار کو مہینے کے پیسے کیوں نہیں دیتے ارے میں تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اپنے ایسے فندو کاموں میں پیسے کارا نہیں کرتا یعنی آپ کو تو اپنے پڑوسیوں سے بہت شکایتیں ہیں اب کل کی سن لو ارے تو آپ کیا ہوا اب بات سنو کہ پڑوسیوں کی کیبل اوپر سے جاری تھی چھت پہ سے ہم میرے چڑھ کے اس کو چھل کے اپنا کیبل لگا لیا اور مزے سے کیبل دیکھتے رہے اوکے کل شام کو اے ٹی وی آن کیا تو کھل بھی نہیں آ رہا تھا دوڑ کے بھائی میں اوپر گیا دیکھا تو کسی کےبل ہی نکالا ہوا تھا اب کےبل والا آیا کہہ رہا لگا ہر مہینہ فیس دو گے تو دیکھیں گے آخر کو یہ شرافت ہے پڑوسیوں کا بھی تو حق ہے تو آپ ہر ماں اپنے کےبل والے کو فیس کیوں نہیں دیتے میرے پیارے میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ میں ایسی فانسوں چیزوں میں پیسے نہیں خرچ کرتا ارے تو رفو بھائی آپ اپنے پیسے بھلا کہاں خرچ کرتے ہیں ارے اس میں کا ہی دور میں اگر چار پیسے بچا لیتا ہوں تو اچھا ہی کرتا ہوں نا لوگوں کو اندر تو مربوطی ختم ہو گئی ہے کمبا ارے بھائی رفو بھائی کو چار پیسے میرا خیال ہے بچانے دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا مجھے اور میری حد عدب کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر ٹیک کیر